بڑے افسوس سے کہوں گا کہ عمران احمد خان نیازی اپنے سیاسی حریفوں کا پاسکو بھی نہیں ہے اسے روایتی سیاست بلکل نہیں آتی یہ اپنی قوم سے اردو زبان میں بات کرتا ہے کھل کر بات کرتا ہے ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے سمجھاتا ہے تاکہ وہ جو بھی کہے وہ اس کی قوم سمجھ سکے جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کی مثال دوں گا دو مختلف انٹریوز میں دو سوال پوچھے گے شہباز شریف سے شہباز شریف سے پہلا سوال تھا کہ اگر آپ وزیراعظم بنے تو آپ پیٹرول کی قیمتوں کو کیسے کم کریں گے انہوں نے جب دیکھا کہ سوال بڑا سیدھا سا ہے اور جواب دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے انگریزی الفاظ کا انتخاب کیا انگریزی میں جملہ کہا کہ دیکھیں پیٹرول پرائسز آر لنکڈ ویڈ انٹرنیشنل مارکٹ جس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت ہم کم نہیں کر سکتے وہ تو وہی رہے گی جو عالمی منڈی میں ہوتی ہے یعنی انگریزی جملے میں پورا جواب دے دیا تاکہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز میں سے آدھے سے زیادہ لوگ سن کر سمجھ بھی نہ پائیں کہ ہمارا لیڈر کہہ کیا رہا ہے البتہ خوشی میں جھوم کر شیر کا نعرہ شاید لگا دیا ہو کہ ہمارا لیڈر بھی انگریزی بول رہا ہے اسی طرح ایک اور انکر نے سوال کیا کہ آپ امریکہ سے اگر اتنا ڈریں گے تو پھر آپ برابری کے سلوک کا تقاضی کیسے کریں گے تو انہوں نے تحمل سے پھر انگریزی زبان میں کہا کہ بیگرز have no choices جس کا اردو میں مطلب ہے کہ فقیروں کے پاس مطالبہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی یعنی موصوف نے ایک ہی لمحے میں قائد عظم کے اس آزاد خود مختار ملک پاکستان کو فقیر بنا دیا اور ساتھ پھر اردو میں فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے انہیں کھلانا ہے اور اس کے لیے ہم برابری کی بات نہیں کر سکتے گویا جو سرحد پار سے ہمارے لیے تنزیہ جملے سنائی دیتے تھے کہ ہم فقیر دیش ہیں وہ بلکل سچ کہتے تھے اور ہمیں اس پر شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت 22 کروڑ دھلیر لوگوں کا ملک کافروں سے برابری تک نہیں کر سکتا اور اس کو مزید پانی دیا گیا خواجہ آصف کی طرف سے جنہوں نے لائیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کچھ نہیں کہہ سکتے پھر شہباز شریف کا یہ اعتراض کرنا کہ کیا ضرورت تھی نیازی کو امریکہ کو یہ کہنے کی کہ absolutely not پھر ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے فرمایا تھا کہ پہلے یہ ہمیں چور کہتا تھا اب یہ یورپی یونین کو بھی لتار رہا ہے اور کہتا ہے ہم کوئی تمہارے غلام ہیں یہ سب سن کر مجھے یقین آ چکا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے بطور وزیر اعظم امریکی ائرپورٹ پر پتلون خود اتار دی ہوگی تاکہ کہیں امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس موقع پر مجھے بولی وڈ کی وہ فلم کا سین یاد آ گیا کہ جہاں جب کوئی اپنے آپ کو کمزور اور دوسرے کو طاقتور سمجھتا تھا تو عدب میں پتلون نیچے کر کے جھکر کہتا تھا جہاں پناہ توفوق قبول کرو عجیب کشم کشمے ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اگلی نسلوں کو آزاد سمجھوں یا غلام لفظ خودمختاری خودداری اپنے بچوں کو پڑھاؤں بھی یا نہیں اقبال کے خواب کی توہین کر رہے ہیں قائد عظم کی قربانیوں کی توہین کر رہے ہیں لیاقت علی خان کی شہادت کی توہین اس کلمے کی توہین کے جسے نام پر ملک بنایا گیا تھا مجرہ رہ کر اٹھارہ سو ستاون کی وہ برے سگیر میں مسلمانوں کی انگریز کے خلاف جنگ یاد آ رہی ہے لاکھوں جانے قربان ہوئی کالا پانی کی سزائے پائیں کس لیے کہ ہم آزاد ہو جائیں مجھے چودہ اگست کی انیس سو سنتالیس کی وہ دس لاکھ مسلمانوں کی روحوں سے شرم آ رہی ہے جو ہندوستان سے پیدل چل کر پاکستان آ رہے تھے کئی راستے میں شہید ہو گئے اور کئی وہیں قتل کر دئیے گئے ان سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہم نے کاش شہباز شریف صاحب یہ گھنونی اصلیت آپ قوم کے سامنے نہ رکھتے کاش آپ عمران خان کو گرانے کے لیے پوری قوم کا وقار نہ گرا دیتے بھلے ہم آزادی کے وہم میں ہی جی رہے تھے کم سے کم جوش و خروش سے چودہ اگست کی آزادی تو مناتے تھے اقبال کا شیر یاد آ گیا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجائت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وطن عزیز تیرا خواب دیکھنے والے سے نظریں نہیں ملا سکتے ہم ہم دنیا کی امامت تو دور کی بات برابری تک کا حق نہیں رکھتے کیونکہ بقول شہباز شریف صاحب ہم فقیر ملک ہیں اور فقیر برابری کا تقاضہ نہیں کر سکتے خواتین و حضرات ایک آزاد پاکستان کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے مریم صاحبہ کے بقول سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے آپ ایک غلام پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں معذرہ چاہتا ہوں آج پہلی بار میں پاکستان زندہ بات کہنے کی حمد نہیں کر پا رہا اللہ حافظ